بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ الطاہرین واصحاب الراشدین المتعدبین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیم صدق خالق من العظیم انتہائی قبل قدر معزز و محترم علماء مشایخ اسلام جمیع حاضرین و سامحین سب سے قبل میں آج کی اس عظیم الشان مجلس اور کنونشن کے منتظمین جماعت علی سنت پاکستان کے جملہ عودہ داران کو دل کی گہرائیوں سے حدیع تبریق پیش کرتا ہوں کہ ضرورت اس عمر کی تھی کہ جہاں اس وقت قادیانیت اپنے تمام ایجنٹوں کو میدان میں لے کر آ چکی ہے اگر ان کا ایجنٹ سیاستدانوں میں ہے تو وہ موں کھول رہا ہے اگر صحافیوں میں ہے تو اپنا نمک حلال کر رہا ہے اگر ان کا ایجنٹ کسی سرکاری عودے میں کسی بڑے عودے پر براجمان ہے اور اگر وہ جج ہے تو وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے اگر وہ کسی اور سیکیورٹی ادارے میں ہے تو وہاں پر بھی وہ جہاں تک اس سے ہو سک رہی ہے وہ کر رہا ہے ایک ہم ہیں کہ ہم میں مانتا ہوں کہ ہمارے ہزاروں اختلافات ہیں اور شاید شیعہ سنی دوہبندی وحابی اختلاف میرے جیسا بندہ ختم نہ کر سکے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہمارے مشترکات ہیں اور سب سے بڑی بات عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں کسی بھی اسلامی مکتب فکر کو کوئی شک اور شباہ نہیں ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سنی گنارہ بھی یہ ہے کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں وہاوی گنارہ بھی یہ ہے کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں شیعہ گنارہ بھی یہ ہے کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں تو پھر اس مشترکہ قاض پر یہ جو نشست اسلام آباد میں رکھی گئی ہے اور ایسے موقع پر کہ جہاں قادیانیت نے مرزائیت نے اپنی پوری قوت کے ساتھ ایک بار پھر عالم اسلام کو لتارنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم یہی کہیں گے چوہتر میں جو تمہاری آلت ہوئی وہی اب بھی ہوگی اور انشاءاللہ جو چوراسی میں تمہارے ساتھ ہو اب بھی وہی ہوگا اور جو رئی سے ہی قصر تھی جو دو ادار اٹھارہ میں ہوا تھا اب بھی وہی ہوگا اور انشاءاللہ والعزیز میں اوروں کا مجھے نہیں معلوم ہے میں صرف دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں عقید ختم نبوت کے دفاع کے لیے یہ تم علماء ہیں اللہ کی قسم کوئی داری منڈا اور ریڈی لگانے والا بھی ہمیں کہہ ہم اس کے نوکر بن کے چلنے کو تیار اور آج جو جماعت اعلی سنت پاکستان کے اعلامیے میں جو بات کی گئی ہے ہماری جو ذمہ داری الحمدللہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے پورا رمضان شریف کا مہینہ جتنا ہو سکا ہم نے اس قاض کے لیے کوشش کی آواز اٹھانے کے لیے جتنا ہو سکا ہم نے کی ہے لیکن یہ اتنا انف نہیں ہے اتنا کافی نہیں ہے اس کے لیے ہم سب کو ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ آواز بلند کرنی ہوگی اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس مسئلے پر سب سے پہلے جب ایک فیصلہ آیا تو میں نے دیکھا دو تین دن تک خاموشی ہے پھر ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم بولتے ہیں پھر جو کچھ ہوتا ہے اللہ نے کیا کہ وہ آواز پھر کافی گوجی الحمدللہ اب ضرورت اس عمر کیے کہ ہم سارے مل کر دو ٹوک انداز سے کہیں کہ کوئی جاجے یا وزیرے جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا بھاگی ہے اس عقیدے سے ٹکرائے گا یہ قوم اس سے ٹکر آ جائے گی ہمیں اور سیدھی سی بات ہے ہمارے یہ نعرہ ہے کہ اس پاکستان کی عزت و رضبت کے لیے ہم جیسے کلوڑا قربان ہمارے بچے قربان ہماری اولادیں قربان ہمارے کاروبار قربان اس فتن کی حفاظت کے لیے ہماری نسلیں قربان لیکن جب مقابلہ آمنہ کے لال کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا آئے گا تو میرے نبی کی ناموس پر پاکستان جیسے نہ کو ملک قربان اور بات وڑی واضح ایسی ہے کہ اس کا کوئی یہ معاملہ نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو ہم دیکھیں جی کہ فلانی جماعت کی درے بار کیوں نہیں نکل رہی بھئی کلمہ صرف اس جماعت نے پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صرف اس کے نزدیک آخری نبی ہے جب ہم سب کے نزدیک ہیں تو ہم نے دھٹنا بھی ہے تم کتے گے مرنا بھی ہے تم مرے گے لیکن دو ٹوک کہتے ہیں ہمیں لمبی چوڑی دلیلیں نہیں یہ ہمارے بھائی عبد الرحیم جیسے لائق وکیلیاں موجود ہیں سید شبیر حسین شاہ صاحب جیسے دانشوریاں موجود ہیں ہم تو سیدھے سے لوگ ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں بس ہم قانون پہ چلنے والے ہیں تم بھی بندے کے پتر بنو اور اس قانون کے دائرے میں رہ گا سارے کام کرو اور اگر کوئی قانون سے خود پائے نکلے گا تو پھر اس کو کرنٹ تو لگے گا وہ کہتے ہیں نا کہ جو بندہ جان بوجھ کر کسی ننگی تار کو چھوے گا تو پھر جلے گا پھر اس کو کرنٹ تو لگے گا اب بندہ کہے کرنٹ کیوں لگا بھئی اس کا کام ہے لگے گا وہ تم نے اُگلی کیوں کیے تم نے وہاں ننگی تار کو چھوہ کیوں ہے اور ہم دو ٹوک کہتے ہیں یہاں کسی پولیس والوں کا انتظامیہ کا ریڈ زون یہاں پر ہے کہ یہاں پر پورے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈی چوک یہ ورائر یہ یہ ریڈ زون ہے ہم دو ٹوک اعلان کرتے ہیں ہمارا ریڈ زون عقیدہ ختم نبوفت ہے ہمارا ریڈ زون دو سو پچانوے سی ہے ہمارا ریڈ زون ناموسے رسالت کے قوانین ہے رب پہ کعبہ کی قسم ہے یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے جینا بھی حضور کے لیے ہم نے مرنا بھی حضور کے لیے بس آج یہ تہیہ کریں جتنے علماء اور مشاہد کیاں موجود ہیں یہ مسئلہ یہ ایسے نہیں ہوگا یہ ہر جمعے پہ ہر مجلس میں ہر عرس کی نیفل میں ہر جدہ ہم نے یہ صدا بھلنگ کرنی ہوگی تاجدار ختم نبوپا تاجدار ختم نبوپا یہاں اسلام آباد میں بھی اور ہر جگہ یہ نعرہ لگانا ہوگا تاجدار ختم نبوپا اور اب یہ جو ایک نیا ہم نے دیکھا ہے کہ شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر پابند کر دیا گیا جی کہ ہم یہ کریں گے کہ خطیب لوگ مرضی سے جو انتظامیاں لکھ کے دے گی تو ان تقریر ہوگی اس کے علاوہ نہیں ہوگی پتہ ہے یہ سب کیا ہے جس دن پاکستان میں مولوی کی زبان بند ہو گئی اس کے بعد ان کا جو دل کرے گا یہ کریں گے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں آپ تو ہم سارے خموش بیٹھیں یہاں جماعتوں کے چکر میں ہیں مسلکوں کے چکر میں ہیں لیکن مجھے بتاؤ اگر علماء کی زبانیں پند ہو گئیں میں حیران ہوں کیا دیدہ دے لیئی ہے مسجدوں کے بلوں میں بھی تیری کے تمہارے جنہاں بل آئیں مسجدوں کے بلوں میں بھی تمہارے جناب سارے کے سارے چارجز رکھیں بل ہم دیں بل عبان دیں سب کچھ ہم کریں باقی سب کچھ ہم کریں تقریر تم لکھ کر دو ہمیں نہیں کرنی آتی یعنی وہ تقریریں لکھ کر دیں گے جو خود کلو اللہ پڑھ رہے ہیں جو بے نہیں ہیں وہ تقریریں لکھ کر دیں گے جنہیں خود کسی آیت ترجمہ کرنا نہیں آتا اس لیے یہاں اس طرف بھی جاتے رہیے کیونکہ جب پہلے آپ کی زبانیں پند ہو گی پھر آپ کے ساتھ ہوئی کچھ ہوگا کہ جو دیگر ممالک کے اندر اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آخر دعوان آلے الحمدللہ